کربلا کے جہانی ساروں کو صلاح کربلا کے جہانی ساروں کو صلاح فاطمہ ذرہ کے پیاروں کو صلاح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے پیارے نبی صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد ماشاءاللہ میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے مدنی منے آج ہمارے اس سلسلے میں شامل ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ جو ماہ محرم الحرام کی نسبت سے ہے اس سلسلے میں ہم پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے پیارے مٹھے مٹھے گھرانے جو آپ کی بیٹی شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں شہزادے بیٹے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ پھر اور بھی پیاری پیاری باتیں اور یوں سمجھئے کہ بہت اہم اہم واقعات پر ہم انشاءاللہ تعالی مدنی پھول لیں گے ٹھیک ہے اچھا میں اس میں آپ سے کچھ سوال کروں گا تو آپ جواب دیں گے آتا ہوگا تو دیں گے کیا جواب دیتے ہیں اس کو آتا ہوگا تو جواب دیں گے نہیں آتا ہوگا نہیں دیں گے ٹھیک ہے اچھا تو ہمارے پیارے نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو گھرانہ تھا اس کو اہلِ بیعت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اہلِ بیعت اور ہمارے نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے اہلِ بیعت سے بہت محبت کرتے تھے ہے نا بہت محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ مرتبہ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ شہزادِ سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوئے نواسے کیا ہوئے نواسے آپ کو تو بہت محلوم آتے بھائی آپ کو پتا تھا اس کو نواسہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا ان کو پتا تھا نواسہ کہتے ہیں تو جو نواسے تھے تو سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کیا ہوئے نانا نانا سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوئے نانا نانا آچہ میلت سنت کا ایک کلام یاد آئے گا آپ کو اچھا چلیں آپ نے ہاتھ اٹھایا چلیں مایک لیں اور سلجی سے سنائیں کیا ہے کلام بس اتنا ساتھ آتا ہے آپ کو زیادہ آتا ہے چلیں آپ سنائیے یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ توفے بھی ملیں گے ابھی تو شروع شروع ہوا ہے تو یہ میرے ذہن میں تو کوئی اور کلام تھا آپ کو یاد ہے چلیں آپ سنائیے آپ کی نسبت اے نانا اے حسنین ہے بری دولت اے نانا اے حسنین آپ کی نسمت اے نانا اے حسنین تو یہ نانا نانا اے حسن نانا اے حسن ہمارے آقا صل اللہ تعالی علی وآلہ وآلہ تو آپ کو بہت محبت تھی اور بیسے بھی جو نانا ہوتے ہیں نانا ان کو اپنے نواسوں سے بہت محبت ہوتی ہے نواسے بھی اچھے لگتے ہیں اور پوتے بھی اچھے لگتے ہیں پوتا کس کو بھولتے ہیں ان کو سو patا ہے بھائی تو مائک پھر تر بتے نہیں آپ مائک مائک پوتا کس کو کہتے ہیں بیٹے کے بیٹے کو ؟ بیٹے کے بیٹے کو پوتا بولتے ہیں یہ بات اچھے بتائیں نا انہوں نے چلو بیٹے کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ پوتا اور بیٹی کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ نواسہ نواز ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے نانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہوں آپ کو معلومات تو ہے دیکھیں یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ الحمدللہ ہمارے چھٹے چھٹے مدنی منوں کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اچھی معلومات حاصل ہے سبحان اللہ اللہ اور برکتتہ فرمائے ماشاءاللہ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اہلِ بیت کا بھی فرمایا تو یہ اہلِ بیت کون ہے اور اہلِ بیت سے کیا مراد ہے اہلِ بیت کا میں نے کہنا ہے اہلِ بیت بیت کہتے ہیں گھر کو اہل کہتے ہیں گھر والے یعنی گھر والے تو مشہور یہ ہے ابھی جو ہمارا جو موضوع بھی ہے اس کے حساب سے اگر ہم مشہور افراد کی بات کرتے ہیں ویسے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے شادیاں ہوئیں وہ بھی اہلِ بیت میں ہیں وہ بھی اہلِ بیت میں اور وہ ہوتی ہماری امی جان ہم انہیں کیا کہتے ہیں ہمارے امی جان ہوتی ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن سے شادی کی وہ ہماری کیا ہوگئی امی جان ہوگئی انہیں کہتے ہیں امہات المومنین مومنوں کی ماںیں ٹھیک ہے یہاں جو ہمارا موضوع ہے اس کے حساب سے آپ اتنا یاد دکھیں کہ اس سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جہلِ بیت میں جو ہم یہاں جن کا تذکرہ کر رہے ہیں ان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ان کا نام کون بتائے گا شہزادی کونین کوئی اور بتائے چلے اور کوئی جسے شہزادی کونین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی نمہ کی امی جان کا نام کوئی بتائے آپ کیوں نہیں بتاتے آپ کو بھی بتانا چاہیے بتانا چاہیے ہیں نا آپ کو بھی آتا ہے آپ کو بھی نہیں آتا اچھا اگر میں آپ کے کان میں بتا دوں تو بتا دوں گا آپ کے کان میں بتاؤں آپ کے کان میں یہ بولے میرے کانوں بتا یہ آپ سے چھوٹے ہیں ان کے کانوں بتا دیتا ہوں آ جائے گا نا اچھا بھائی مایک دو یہ بتائیں گے اچھا مایک قریب ہے پہلے سوال دو کرنے دو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھی امام حسن اور امام حسین کی جو امی جان تھی ان کا نام کیا تھا عزت فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ ان کا نام پہلی بار بتانے سے یاد رہ جائے یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے نا تو کیا جلدی سے بتا کیا نام تھا عزت فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ ان کا نام کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی جو کہ کربلا کے میدان میں تھی ان کا نام کون بتائے گا آپ بتاؤ گے کیا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہزادی تھی ان کا کیا نام تھا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ہوگیا بیٹا اہلِ بیت تو اہلِ بیت میں ہم جو یہاں بات کریں گے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد رہے گا اور آپ کے دونوں شہزادے کیا نام ہیں امام حسان اور امام حسین جب دونوں کو ملائیں گے تو کیا کہیں گے اور آپ کے والد امام حسین اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا اج کون بتائے گا ان کی قرامت بہت مشہور ہے بہت مشہور ہے آپ تو کچھ بتاتے نہیں ہو بھائی اتنے آگے بیٹھے ہو کچھ تو بتاؤ اچھا آپ کے کانرے بتاؤں گا اچھا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ابو تھے والد تھے والد یا ماجید کہیں گے نا ان کا نام کون بتائے گا اچھا بتائیے زور سے حضرت سن حضرت سن نہیں یہ تو ان کے ابو کا نام کیا تھا دوبارہ بتا دوں اب میرے پاس آپ آجاؤ اب نہیں بتاؤں گے نا غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے چلے کون بتائے گا نام حضرت علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو کیا نام بتا دیا تو کان میں بتانے تو بار بار نہیں بتاؤں گا کان میں ٹھیک ہے تو یہ کون تھے امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا تھے والد تھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو یہ پورا ہوتا ہے اہلِ بیت جس سے ہم کہتے ہیں پنجتن پاک پنج تن پاک پنج تن پانچ بدن پنج تن پنج تن پاک پنج تن پاک یہ پاک ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے پاک ہونے کا قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے ہے نا تو یہ پنج تن پاک ہیں حضرت یہ اہلِ بیت کے گھرانے کو کیا کہتے ہیں پنج تن پاک اچھا اب یہ پنج تن کے نام ایک ساتھ کو بتا دے یہ پنج تن کیسے ہو گئے جلدی سے آپ بتائیں گے چلیں بتائیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی حضرت بی بی فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ماشاءاللہ آپ کا جواب بہت ہی پیارا آپ نے جواب دیا آپ کو کتاب دیتا ہوں سنتیں اور آداب ٹھیک ہے ماشاءاللہ صدیہ سے لیتے ہیں اور صدیہ سے دیتے ہیں صدیہ سے لینا اور صدیہ سے دینا یہ کرنا چاہیے اچھا کام صدیہ سے کریں اس میں انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا ثوابی ملے گا اور برکتیں بھی نصیب ہوں گی جی بیٹا آپ کو کچھ پوچھنا ہے میں آپ سے یہی سوالیں کربلا کے کافلے میں کتنے لوگ شریعت ہیں ابھی ہم کربلا پہنچے کہاں ہیں آپ تو کربلا کے کافلے کی بچل آپ نے سوال کر لیا میں آپ کو جواب بھی دیتا ہوں اس کی بیٹا مختلف روایت ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک روایت کے مطابق کربلا میں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو کافلہ تھا اس میں ایک کول کے مطابق بہتر تھے بہتر کہتے ہیں سیونٹی ٹو کو سیونٹی سیونٹی ٹو اسے کیا مراج سیونٹی کے بعد کتنے ہیں ٹو سیونٹی سیونٹی ون این سیونٹی ٹو اس کو ارزو میں کیا کہتے ہیں بہتر بہتر تو کسی شاعر نے کہا ہے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و ریزہ والے تسلیم و ریزہ کا مطلب جو اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہنے والے ٹھیک ہے بہتر ہزاروں میں کیونکہ یزیدی پلید کے جو لشکر والے تھے جنہوں نے ان کو گھیر آتا وہ ہزاروں تھے اور امام حسین کے ساتھ کتنے تھے ہزاروں میں بہتر مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تو آج ہم نے ہمارے سلسلے میں سرکار مدینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیتِ اطہار اہلِ بیتِ اطہار اہلِ بیتِ مبارک اہلِ بیتِ پاک کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا تذکرہ کیا ہمارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری امت کو یہ تعلیم دی ہے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو میرے اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ کیا سکھاؤ اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ تو امام حسین امام حسین ان کو سرکار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دو پھول کہا کرتے تھے یہ سرکار کے کیا تھے دو پھول دو پھول تھے انہیں پیار سے سنگا کرتے تھے اور سرکار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر سجدے میں ہوتے اور کوئی شہزادے آ کر آپ کی کمرے مبارک پر بیڑ گاتے تو میرے آقا اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے کتنی محبت کرتے تھے خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور شہزادے حضور اگر کرم فرما ہوتے مسجد میں آتے تو ان کو دیکھ کر سرکار خطبہ چھوڑ کر انہیں لینے چلے جایا کرتے تھے ایسے اور اتنے پیارے 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 واقعات ہیں کہ سرکار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نوازوں سے بہت محبت کرتے تھے ہے نا بہت محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہلِ بیت کی محبت عطا فرمائے بہت اہلِ بیت سے محبت کرنی چاہیے بہت محبت کرنی چاہیے اور اہلِ بیت کا تذکرہ ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے اور جو اہلِ بیت کا برا تذکرہ کرے اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں کرنی چاہیے جو اہلِ بیت سے محبت نہ کرتا ہو جو سرکار صل اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو ان سے ہم کو محبت نہیں ہونی چاہیے ہمیں ان سے ہی محبت ہونی چاہیے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے علیہ بیسے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بکیا جو باتیں ہیں وہ مدنی پھول ہیں انشاءاللہ ہم اگلے سلسلیں ملیں گے ٹھیک ہے بیٹا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد کربلا کے جانساروں کو صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ذرا کے پیاروں کو صلی اللہ علیہ وسلم